اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہربانی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو مجھے مرغی حلال ہے تو اس سب کچھ حلال ہے شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکیاں مدارس میں پتہ نہیں کیا کہو ہوتی ہیں بارحال مدرسے میں جا سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ و مردوں کا نہ ہو میں نے تجارت کی برکت کے لیے مسجد میں بچوں کو مٹھائی تقسیم گی کہ ٹھیک ہے کوئی بات ہے خیرات یہ ہے نا اگر غسل جنابت کرنا ہے ساری کا وقت ختم ہونے والا ہو جلدی جلدی خار لیں پھر بعد میں غسل کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ساری کر لیں حرام سے ساری کر کے فارغ ہو کے بعد میں غسل کر لیں غسل کا وقت تو نہیں ہے نا ساری کا وقت ختم ہو جائے گا جناب اگر الٹی مو بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ باپس اندر چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ٹرپ لگوانے لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ تب ٹوٹتا ہے جب مو سے لاک سے یا نیچے سے کوئی چیز میدے میں جائیں اگر رکھ سے جا رہی ہے تو کوئی حاضر نہیں چاہے گلوکوز بھی لگوانے ٹھیکہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے وہ ٹھیکہ گوشت میں لگائیں انٹر مسکلل ہو یا انٹر رین ہو یا انٹر رکھ میں لگا روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہ آپ اندازہ کریں کہ پہلے روزہ کتنا مشکل تھا ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ جب آدمی رات کو آکے سو جائے تو نیند کی باہت اٹھنے کے بعد پھر اس کو کھانے کی اجازی نہیں تھی اس کا روزہ شروع ہو جائے اب صحابہ مزدوری کرنے والے باغوں میں کام کرنے والے وہ ترابی پڑھ کے گھن جاتے ہیں نید آ جاتی اب نید آ جاتی تو اس کے گھر والے عدمان کرتے رہے تھے ایک افسوس ہے کہ بچارہ اب تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے آج بھی نہ کھایا اور جب نید کھلے گی ہو سکتے روزہ شروع ہو جائے تو امت پر یہ بات جو تھی بہت بڑی گہی ہو تھی اور اسی طریقے سے حکم تھا کہ جیسے دن میں روزہ کے عالم میں میاں بیوی جیمع نہیں کر سکتے رات کو بھی نہیں کر سکتے ایک دن ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک اور صحابی سے غلطی ہوئی اور اس نے آگے حضرت سے کہا کہ یا رسول اللہ حلقہ حلق تو میں تو حلاق ہوگی کہ میں نے رات روزہ کے عالم اس وقت رات نے بھی بنا تھا بیوی کا جیمع کرنا میں جیمع کر رہی اب میرے بارے میں کیا حکم ہوگا اس کے بعد اللہ نے ریایت کر دی اپنے بندوں پر کہ حلقہ لکن نساء لیلت النساء اللہ نے فرمایا عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں وہ تمہارا پردہ ہیں تم ان کا پردہ ہو تو اب آدمی رات میں اگر میان بیوی ملتے ہیں بلکہ حتیٰ کہ ساری کے وقت میں ملتے ہیں اس میں بھی کوئی منا ہے حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ساری کھانے کے بعد میں رہ دے ساری کے وقت میں اب اتنا وقت نہیں رہ گیا کہ وہ غصل کر سکے فرمایا کہ ٹھیک ہے آدموں دھو کھانا کھا لیں ساری کر دے غصل بعد میں کھا اس وقت تک اللہ پاک نے اپنے بندوں پر رحمت پرما دی اور اجارت دی تو روزے کے ہر حکم جو ہے اس کے اندرے